ماہِ رمضان کا جب چاندرہ اس رات مغرب کی نماز کے بعد سورة القدر اِنَّا آنزَلْنَا کی سورة اکیس یعنی ٹوائنٹی ون بار جو پڑھ لے تو اس کی روزی میں ایسی برکت ہو جیسے کہ وہ اونچان سے پانی پیتا ہوا نیچان کی طرف تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے اس کی طرف روزگار دولت ہے مال ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھے گا اور اس کی یوں تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی اور ویسے مطلقا ہر اسلامی مہینے کی چاندرہ یہ رمضان شریف کا چاندرہ دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ جو بتا رہا ہوں سورة الملک یعنی تبارک اللہ دی جو پڑھ لے انشاءاللہ سارا مہینہ وہ پریشانیوں سے اور مسئبتوں سے محفوظ رہے گا کہ اس مبارک سورت میں سورة الملک میں تیس آیتیں تھرٹی آیات اور مہینے کے دن بھی عام کروں گے تھرٹی ہوتے ہیں تو یوں تھرٹی آیات کی برکت سے تھرٹی دن کی پریشانیاں دور ہوں گے انشاءاللہ اور سورة الملک تو روز رات کو پڑھنی چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے اور عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے سورة الملک چاند رات کس کی خصوصی فتیلت اے عاشقان الرسول میرا مشورہ قبول کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ رمضان شریف کی چاند رات کو نوغریب کے بعد سورة القدر اکیس بار اور پھر عشاء کے بعد پوری رات میں جب بھی موقع ملا سورة الملک ضرور پڑھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نیت کا ثوابت مل جائے گا اگر پڑھنا بھول گئے تب بھی نیت کا ثواب مل جائے اس پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کا نہیں بلتا کہ وہ مل جائے گا نیت کا ثواب مل جائے آپی سے سب نیت کر لیں وقت آم بھی اس کو دیکھنے پڑھانے پر صدای سوارا شک teeth مل جائے پڑھانے پڑھانے پڑھ ڈیمی ب Very strange موسیقی